موسیقی صبح ہو چکی ہے اور میں اس وقت ہوں بدریناتھ کے اپنے ہوتل کے سویٹ میں اور بہار بلکل دنگ شیشہ بہت تھنڈا ہے تو بہار سردی ہی ہوگی تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے چلیں گے درشن کے لیے درشن اور پوجا بک کروالی ہے ہم نے تو ہوتل والے ہمیں وہاں پہ لے جائیں گے ابھی میں آپ کو ذرا اس سوٹ کا سروے کھرا دیتا ہوں یہ یہاں پہ سارا سامان ابھی بکھرا پڑا ہے یہ خیبیڑ اور دوسرا یہاں پہ ہیں یہاں پہ یہ سوئے ہوئے ہیں تو وہاں کیوں میں دکھاؤں گا نہیں تو یہ دو کمرے ہیں اکٹھے ہی بات ہوں ادھر اچھی پروپرٹی ہے اور ادھر سے ویو تو اچھا ہے اور ابھی سارا دنگا ہے تو کچھ دکھے گا نہیں باہر پوجا کا سامان ہو چکا ہے ہمارا تو میں چلتا ہوں پوجا کے لیے دیکھتا ہوں ہوتل والوں نے کچھ انتظام کیا ہے کہ میرے کو اپنے ہی کنوینس سے جانا پڑے گا گاڑی آگئی ہے لیکن آس پاس تو ہر طرف بلکل دوند ہے اور بارش کا آئی الورٹ ہے یہ سٹینڈ تک پہنچ گئے ہیں ٹیکسی سٹینڈ ہے یا کیا ہے یہ یہاں پہ اب یہاں سے پیدل جانا ہے اب یہاں سے پیدل جانا ہے کہاں ہے کہ شاید یہیں سے جانا ہے مندر کا رسوہ یہی ہے تو یہیں سے ہم نے جانا آگئے سامنے مندر ہے پر دوند کے کاران وہ دیکھنے ہی رہا ہے سامنے ہی ہے اور نیچے بہت تیز بہتی ہوئی یہ ندی ہے اس ندی کا کیا نام ہے الکنندہ نیچے بہ رہی ہے آپ بھی دیکھئے یہ الکنندہ بہ رہی ہے اور وہ اوپر مندر ہے اس پھل کے اوپر سے ہو کے جانا ہے تو چلتے ہوں ادھر کی اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کی جاری ہے تو انہوں نے دکھا رکھا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد کیسا دیکھے گا یہ آگئے ہیں ہم اس پھل پہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اور اسی پھل کو پار کر کے ہم پہنچیں گے اس اور بدریناتھ مندر کے پاس یہاں پہ اس وقت دوند تو بہت ہو رکھی ہے کھنڈی اچھی خاصی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تو اس کاران سے تھوڑا سا زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے اور پوٹوز کھینچ رہے ہیں یہاں پہ اور آپ دیکھیں یہ ویو اوپر وہاں ہے وشنو درج اور انٹرنس پہ ہی وہ ہے بڑا سا گھنٹا یہاں کا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ آئے پڑے ہیں درشنوں کے لئے اور کر رہے ہیں انتظار اپنی باری کا دوار کو خوب کلر فولی ڈیکرویٹ کیا گیا ہے ہے نا آپ کو میں زرا مندیر سے آس پاس کا فل ویو دکھا دیتا ہوں تو پناہ رومک ویو ویسے ہی یہاں پہ دوند ہے تو سب صاف آئے گا نہیں تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں ہاں پہ رہے ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے مجھے لگتا اب مجھے اندر جانے کی تیاری کر ہی لینی چاہیے ابھی پوجہ کے لیے سامگری لی جائے رہی ہے یہاں سے یہاں سے لے کے پھر چلتے ہیں اندر مندر کی اور ہم آ چکے ہیں ایک الگ رستے سے اس مندر کے آردے کے اندر ہم سامنے اس مین بدرینہ ٹیمپل کے اندر کے درشن کر کے باہر آ بھی چکے ہیں یہاں اندر ویڈیو گرافی کرنا منع ہے تو میں ویڈیو کھینچ نہیں پایا یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے نارملی سب لوگ اندر آتے ہیں پھر یہاں سے جاتے ہیں مندر کے اندر پر ہمیں لے گئے تھے وہ وہاں سے کیونکہ ہم نے پیمنٹ والی پوجہ آپ کی تھی یہاں پہ الگ الگ پوجہوں کے اوفیشل ریٹ لیسٹ بھی ہیں یہ ریٹ لیسٹ مجھے یہاں اندر کاؤنٹر سے ملا تھا آپ چاہیں تو یہ ریٹ لیسٹ آپ ویڈیو روک کے پڑھ بھی سکتے ہیں ویسے ہم نے یہاں کے درشن بہت اچھے سے کیے کیونکہ ہم بلکل مورتی کے سامنے ہی کھڑے تھے ابھی میں پرکرمہ کر رہا ہوں مندر کی آپ دیکھیجئے میرے ساتھ ورچوالی یہاں کے آنگن میں اور بھی چھوٹے چھوٹے مندر ہیں جن کی جلک آپ کو میرے لیپ سائیڈ پہ دیکھ رہی ہوگی ابھی ابھی لوگ یہاں پہ اپنی یہاں کی یادیں ہیں اپنے سیلفیز اور فوٹو کے روپ میں سیل کیے جا رہے ہیں میں آپ کو یہاں کے سائیڈ کے چھوٹے مندروں کے بھی تھوڑی سی جلک دکھا دیتا ہوں ہنمان جی اور نارائن جی یہ وہ چھوٹے مندر ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے ڈی ایٹیز کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہے مین مندر اور یہاں پہ ایک یگشالہ بھی ہے جس میں آپ یگے انشتھان کر سکتے ہیں درشن مرشن جو کرنے تھے کر لیے جیسے بھی آپ چل رہے ہیں باہر کی اور پہ میں وہاں سے درشن کر کے آ گیا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اندر کا کیا سین رہا لیکن کہ وہاں پہ تو بیڈیو کھیچنا منا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے پیجا ریجسٹر کر آئی تھی پندہ ہمارے کو الگ رستے سے لے تو گیا یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مین دوار یہاں سے نہیں دوسری سائٹ سے لے گیا اس بیڈ میں سے جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بیڈ اتنی زیادہ تھی بس یہ ہوا کہ ہم بلکل سامنے ساری میں سامنے آگے اس کے مورتی کے سامنے پہنچ گئے باقی بڑا آپ جانتے ہی ہیں ایسی جگہوں پہ کیسا رہتا ہے میں اور کچھ زیادہ نہ کہوں تو وہ ہی بیٹر رہے گا یہ آپ اپنے پیچھے کیا لیے ہوئے وہ یہ جو ہے کنڈی کنڈی اس کے اندر وہ بٹھاتے ہیں لوگوں کو تو یہ اس میں بٹھا کے لے جاتے ہیں لوگوں کو نیچے اوپر کراتے ہیں یہ ہے ان کا سین مندر کے ادھر اس سائیڈ نیچے ادھر ادھر پرشاد کی دکانیں ہیں یہ دیکھئے بیڑ بڑھنے لگی ہے اب تو مجھے عادت ہو گئی بیڑ کی ان داموں پہ جاتے جاتے میرے کو عادت ہو گئی ہے اب اس بیڑ کی نہیں تو ہری دوار جب میں گیا تھا تو میں تو بڑا آنیزی فیل کر رہا تھا اس بیڑ کے بیچ دوپ ہی نکل آئی ہے اب اس ویٹر ویٹر میں بڑی گرمی لگنے لگی ہے یہ سلپیز اور باقی فوٹو کیچ رہے ہیں سب کجا پاٹ سے زیادہ سلپیاں کیچنے میں ہی لگے ہوئے ہیں یہی ہے یہاں کا حسابہ کتاب میرے ساتھی لوگ باغ نکلے ہیں یہاں سے مجھے یہیں پہ چھوڑ کے تو اب میں ابھی نکل لیتا ہوں یہاں پہ جانے دیں تب نہ جاؤں میں یہاں پہ لوگ دان کر رہے ہیں واپسی پہ ہم ایک گلتی کر گئے ہم اس اور نیچے تب تکن پہ جانا بھول گئے اور ہم سیدھے ہی نکل گئے بعد میں جب ہمیں یاد آیا تو میں واپس یہاں لوٹا اور میں نے یہاں کے ان کنڈوں کا ویڈیو شوٹ کیا جو میں سپریٹلی پوشٹ کروں گا ایک الگ ویڈیو کے روپ میں اور وہاں پہ ہے تب تکن جہاں پہ ہمیشہ گرم پانی نکلتا رہتا ہے سردیوں میں بھی اسی بریج پہ سے ہم آئے تھے یہاں سے یہ بہہ کے آگے نکل جاتی ہے اور وہ ہے مندر اوپر اسی کے ساتھ کرتا ہوں میں کنکلیوڈ یہ ویڈیو اور آپ سے ملتا ہوں میں اپنے اگلے ویڈیو میں تو اگلے ویڈیو تک جھولے نمشکار سچ شریع کال موسیقی